دیکھنا آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ پاکستان ہے ایسے ایسے بھولتے ہیں لوگوں کو ایسے بابر آزم جیسے کے ساتھ انہوں نے وہ ڈراما کر دیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو بھائی آپ کیا چیز ہو آزم حان بیس منٹ میں بھی جوہا وہ دو کلومیٹر کا فاصلہ جوہا وہ کور اپ نہیں کر پائے اور بیس منٹ میں ون پائنٹ فائف جوہا وہ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر پائے آزم حان اور اس کے بعد جوہا تھڑپ کر کے گر گئے کو اور زبان آزم حان کی بائن نکل آئی جو آپ پسینہ پسینہ ہوگے فٹنس تو انڈیویجوال ہے نا آپ کوچز اب آپ فٹنس ٹیسٹ ہر مہینے تو لینے سے رہے تو آپ لینا پڑے گا پھر آپ کو پاکستان بھوٹ کو یہ اسیس کرنا پڑے گا ان کی فٹنس ڈیویل کیا ہے اس کا میں بار بار بولتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ نے اس پی ایس ایل کی وجہ سے پاکستان کرکٹ برباد کر دی ہے اور سونے پہ سواگا تھکے میں تھرڈ کلاس فارق مطلب یعنی کس قسم کس لیکٹر ہیں آ جاتے ہیں جو برباد کرنے کے لیے آتے ہیں پاکستان کرکٹ اور ساری دن کی خود کرکٹ کھیلی ہے علیو بے انہوں کو پتا نہیں ہے علیو بے انہوں کو کرکٹ کا پتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور سسٹم سسٹم کی باتیں کرتے ہیں سمجھ گا سسٹم سسٹم آپ کے اس دور میں کب فٹنس ٹیسٹ ہوتے تھے تمہاری بڑی کمپلینیں آتی تھی پاکستان سے کھیلے نا لڑکو یا فارق سٹم کمپلینیں جس سٹم کمپلینیں گو دو یور جوب اور گو ہوم یا بھی پروفیشنل مجھے آتی تھی کہ پاہن ایکسرسائیز بڑی کرا رہا رہا ہے پاہن میں چلے دن پریکٹس کرا رہا ہے پاہن ایکسرسائیز بھائی صرف اس لی ہے میرا ایک فامولا یہ تھا کہ میں ہر ویک یا دو ویک کے بعد میری کوشش ہوتی تھی کہ ان کے جو سکن فولڈ ہیں اور ان کے جو ویٹس ہیں وہ ضرور ہم دیکھتے رہے اور وہ تب ہی ہوتا تھا جب کسی کا پتہ چلایا کہ دو ویک یا ایک ویک کے اندر پتہ لگا ہے چاہ سے پانچ کے جی بڑھ گیا ہے یا ستر سے فائد لیول نوے یا سو پہ چلا گیا این فور ویکس ایسی ہوئے دو ویک میں اگر آپ بریانیاں کھل کے کھائیں گے اور روٹیاں کھائیں گے اور اگر آپ بریانیاں کھائیں گے اور اگر آپ بریانیاں کھائیں گے دیکھیں اس کا کچھ آیا ہے ملکل یا یا میرا خال میں ٹی سی بی چیرمن نے جلد بازی میں ایک نیا پندوراز باکس کھون دیا ہے اس موقع پہ جبکہ نیوزلینڈ کی جو مین ٹیم ہے وہ پاٹسطان نہیں آرہی ان کے مین ٹیئر آئی ٹیل میں ہوں گے جب پاٹسطان میں سیریز ہوگی بیس منٹ میں جو ہے وہ بھی جا یہ فاصلہ جا وہ تیع نہیں کر پائیں اور آزم حان جا گر گے تھڑپ کر کے اور یہ خبر جا پورے پاکستان میں وائرل ہو رہی ہے اس ٹیم اور آزم حان کا مزاق بھی اڑایا جا رہا ہے ساتھ میں اگر بات کی جائے تو جو عرفان اللہ نیازی ہیں بھائی عرفان ہان نیازی وہ جو ہے وہ چھ منٹ میں یہ فاصلہ جا تیع کیا اور نمبر ون پہ وہ آیا ہے اس کے بعد زمان ہوگی اور باقی ساتھ میں مہران ممتاز انہوں نے آٹھ منٹ میں یہ فاصلہ جا تیع کیا ہے اور عماد وسیم محمد عمر اور شاہین افریدی وغیرہ جو ہے فاسٹ بالرس جو ہے انہوں نے نو منٹ میں یہ فاصلہ جا تیع کیا ہے لیکن وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملی ہے جو کھلاڑیوں کی فٹنس میں ہونی چاہیے اور اب یہ چیز تو سمجھ آ رہی ہے کم از کم جو محمد عفیز نے یہ بولا تھا کہ جب میں گیا تھا میں جو اب ایڈ کوچ بنا تھا اور ڈائریکٹر بنا تھا تو مجھے بتایا گیا ٹرینرز کی جانب سے کہ مکی آرثر اور بابر آزم نے یہ بولا ہے کہ کھلاڑیوں کی فٹنس کو آپ چھوڑیں آپ صرف یہ دھیان دیں کہ کھلاڑی پرفارم کیسا کر رہے ہیں ان کے فٹنس کے حوالے سے کوئی اتنی پوچ پاچ تھی ہی نہیں ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھیں پاکستان ٹیم میں فٹنس ٹیسٹنگ سے کچھ نہیں ہونا نہ اگر نہ ہم سکن فال سے کچھ ہونا ہے پاکستان ٹیم کے لڑکوں کی آپ کریں گے تو آپ کو ایسی فلکچوئیت ہوتا ہوا ریزلٹ ملے گا دیکھیں محسیم بھائی آپ کو اپنے انفرسٹرکچر پر جو جو گراسروٹ لیول ہے یہ وہاں سے چیزیں شروع ہونے چاہیے بینچمارک وہ چاہے کوئی بھی ہو چاہے ہر مجھ میں سو لگاتا ہو چاہے ہر مجھ میں پانچ وقتے لیتا ہو اگر جو بھی ہو وہ چاہے آپ کی دومیسٹرکٹ ہے پاکستان ہے ایک بات میں آپ کو ایک بات بھی تو میں آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں جو بھی آپ کے پاس شکایتیں آتی تھی یہ بہت ظلم کرتے ہیں میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کیونکہ میں جنی وائلہ دنال جیمیج گیا اپنے آپ سے کرتا ہے ایسے تانے مار کے ظلم کرتا ہے کہ یہ سفو کلو لگا ہے اس کو ستر کلو اور اٹ کو اس کے اندر پچاس کلو اور چالیس لاب اور کرو مجھ میں پی اینزوں میں اوہ 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 یہ شروع کرنے پڑیں گے پھر آپ کو ریلٹس ملیں گے ریلٹس ملیں گے آپ کو صورت کٹ اوہ مجھے انگلینڈ میں ہوتا ہے آپ فون کر کر کے اسمان خان کا بھی ادھر سے کھیل لیں اوہ ای چھوڑ دے اس کی بربادی پھیل دی لوگوں نے اس کو بھی فون کر کر کے مطلب یعنی دنیا میں کئی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی بھائی انگلینڈ میں کئی ہوتا ہے چھوڑو وہ تو بہت اوپر چلے گئے اور بنگلہ دیش پہ بھی نہیں ہوتا ہوگا یہ ایسا کہ بھائی 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 میری نظر میں آپ نے بہت غلط فیصلہ کی ہے یو ای میں چاہے آپ کا central contract میں کم پیسے تھے یا نہیں تھے آپ کو وہاں سے ہی کھیلنا چاہیے تھا ایک تو آپ permanent member ہوتے وہاں کے جس طریقے سے آپ بیٹنگ کرتے آپ آئیٹ بول کرکٹ سے بھائی نہیں ہو سکتے تھے اس کے بعد وہاں سے آپ ڈیفرنٹ ڈیگز کھیلتے رہتے اب یہاں پہ کیا پنچائد ہوگی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ یہاں سے کھیلوگے سب کچھ ہوگا پھر نئی بھی کھیلوگے آپ کو نو سی کا مسئلہ وہاں نہیں جا سکتے انوازدھانی کیم میں نہیں برائے گئے انہوں نے پی سی بی کو ڈیسائز کر دیا تو یہ جو ابھی سکندر وقت صاحب بات کر رہے ہیں کہ discipline بہت ضروری ہے ہمیں اپنے players کو روپنا پڑے گا کہ ہر player ہر مسئلے پہ بولے گا تو پھر پاکستان کرکٹ کا اللہ آفید ہے یہ ڈسپلین جو ہے کرکٹنگ ڈسپلین بہت ضروری ہے اگر لاہور کلندرز کی پر فارمس پر پاکستان کا کاپتان چینج کیا جائے گا تو پھر پاکستان کرکٹ کو ہم اچھے طریقے سے اوپر ہی لے جا سکتے دانش باندی نہیں کہیں گے جی جب آپ جلال سے بات کرنا اگر ٹائم ہو تو میں دو ہزارت تین کا زور ہنڈر ہے پاکستانی ٹیم دیکھنا ہی ہے کہ پاک آرمی جو ہے وہ ورلڈ کپ کیلئے پاکستانی ٹیم کو تیار کر رہی ہے اور اس سے کیمپ کو لگانے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر دن لگانے کے بعد جو پاکستانی ٹیم کی حالت کیسی ہوتی ہے کیا فٹنس میں کوئی بہتری آتی ہے یا نہیں آتی ہے بارحال ابھی تک معاملات جو وہ اتنے اچھے نہیں ہیں دوسری جو حبر ہے وہ جو دو چار دن سے جو گردش کر رہی ہے کہ بابر آزم کو کپتان بنیا جا رہا ہے بابر آزم کو کپتان بنیا جا رہا ہے لیکن میں نے پرسو بھی آپ کو بتا دیا تھا یہ صرف خبریں ٹھیک ہے اور خبریں یہ چلوانے والے بابر آزم لوگ خود ہی ہیں ریس میں جب سب کو پتا ہے کہ کپتانی کے لیے اب جب باتیں ہو رہی ہیں کپتان ٹونڈا جا رہا ہے تو ریس میں اپنا اپنا گوڑا سب دھڑا رہے ہیں اپنے اپنے جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اس سے خبریں چلوانے کے اب بابر آزم نے بھی خبریں چلوانے ہوئی تھی بابر آزم کی منتیں کر رہے ہیں پی سی بی پاؤں پوکڑ رہے ہیں بابر آزم پلیز جو آپ پاکستان کی کپتانی واپس لے لو تم نے جو آپ وائلڈ کپ جتویا ہوا ہے تو تمہارے بغیر تو ہمارا گسارہ ہی نہیں ہے تم دوبارہ کپتان بن جاؤ اور بابر آزم جو آپ منع کر رہے ہیں حالانکہ بابر آزم نے یہ ڈیمانڈ سوچی ہوئی ہے میں نے کل جو بتایا وہ بابر آزم نے رکھی بھی ہیں کہ بھائی جان جو آپ مجھے اگر کپتانی دی ہے دے نہیں ہے تو مجھے جو آپ فل جو آپ طاقت دی جائے آپ نے بہت غلط فیصلہ کی ہے میری نظر میں باقی آپ کی قسمت اچھی ہے آپ کھیل گئے آپ ایکسٹرانی قسم کی پرفارمسز دے دی تو دے دی آپ کی بچہ تاں ورنہ آپ کو اگر انہوں نے صرف ورلڈ کپ میں کھلانا ہے ورلڈ کپ کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گے آپ کو پوچھیں تک کی نہیں دوسری بات کونسے نمبر پہ کھیلو گے بھائی اوکے تو کر دیتے ہو کھیلو گے کھلو گے کہا نا میچ ملیں گے نا کچھ آپ اوپنر یا تیسے نمبر پہ کھیلو گے تو کس کی جگہ پہ کھیلو گے آپ کی جگہ ہی بنے گی بے وکوف بنایا ہے آپ کو ہمارے لوگوں نے کہ بھائی چھوڑ اس کو یہاں آجا اور ویسے بھی سیلیکشن غلط ہے دومیسٹی کھیلتے ہیں دوسری بات میں آزم خان کی کرتا ہوں آج فٹنس ٹیسٹ ہوا کاکول میں دو کلومیٹر بھاگنا تھا لڑکوں نے ایفان خان نیازی دو کلومیٹر 6 منٹ 47 سیکنڈ میں 6 منٹ 47 سیکنڈ میں دو کلومیٹر کیا دوستو پاکستان کی ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تیاری میں لگی ہوئی ہے اور ان کی جو فٹنس کی جو ٹریننگ ہے وہ چل رہی ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی آرمی ان کو سپیشل ٹریننگ دے رہی ہے اب وہیے نہیں پتایا کہ کس کون سی ٹریننگ وہ کر رہے ہیں حالانکہ سبھی جو کرکیٹر ہوتے ہیں ان کے وہ پرسنل ٹریننگ دی جاتی ہے کرکیٹ کے اندر ہی ان کے جو پرسنل ٹریننگ رہوتے ہیں کوچز وغیرہ جو ہوتے ہیں جو کی جو کرکیٹ بورڈ ہے وہ پروائیڈ کرواتا ہے لیکن بھائی اس سے بات نہیں بنی اور جو پاکستانیوں کی فٹنس لیول ہے وہ خراب ہوتی گئی اور اس کی وجہ جب ان کو آرمی کے اندر ان کو جو ہے بلایا گیا ہے آرمی ان کو سپیشل ٹریننگ دے گی جس سے وہ ورلڈ کپ میں بہتر پرپورمنس دکھا سکے اور جو پاکستانی کرکیٹروں کا ریپورڈ رہا ہے ورلڈ کپ میں ایشا کپ میں اور نیو جلینڈ کی سیریز اور آسٹریلے کی جو سیریز ہوئی ہے اس میں بھی خراب پرپورمنس رہی ہے اور اس کی جو ساری وجہ جو فٹنس لیول ہے اس کو بتایا جا رہا ہے پی اے سال جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس میں بھی جو پرپورمنس تھی اس پر بھی اگر دیکھا جائے تو وہیں ان کے جو فٹنس لیول ہے وہ ان کا ایمپروڈ نہیں ہوا ہے جبکی جو دوسرے کرکیٹر ہیں جیسے انڈیا ہے آسٹریلیا ہے نیوزلینڈ اور ان کے جو کرکیٹر ہیں ان کے سب کی جو فٹنس لیول ہے وہ آلگی لیول کی ہوتی ہے کرکیٹ کے اندر فٹنس لیول بہت ہی مہینے رکھتے ہیں اگر آپ فٹنی ہے تو اس کے اندر آپ نہ تو بیٹنگ اچھی ترہیز کر سکتے ہیں نہ بولنگ کر سکتے ہیں نہ آپ فٹنس میں رننگ کر سکتے ہیں تو فٹنس کا ایشو بہت ہی بڑا ہوتا ہے اور پاکستان کے ساتھ نیوزلینڈ کی جو سیریز وہ بھی ہونے والی ہے اور حالانکہ جن کے مین پلیئر سے نیوزلینڈ کی وہ نہیں آ رہے ہیں لیکن نیوزلینڈ کے ساتھ جو سیریز ہوگی اس کے اندر بھی فٹنس جو ہے وہ ایک ایسے الگ رول پلے کرتی ہے نیوزلینڈ کے ساتھ ابھی جو سیریز ہار کے آئے ہیں اب یہاں پر پاکستان کے اندر بھی ہار جاتے ہیں تو بھئی ان کا جو ہے ایک طرح سے فجیت ہو جائے گی تو بھئی اسی وجہ سے ہاری من کچھ ترے ٹرینڈ کر رہے ہیں لیکن بھئی جو ان کے خلاڑی ہیں وہ کچھ ایک خلاڑی تو نئے ویڈیو چلے گئی تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل اپنے ہوتے چینل کو سبسکرائب کرنا تو اگلی ویڈیو جلدے ملتا ہے تب تک لئے جائے ہند جو آ رہا موسیقی